جناب دی خدمت وچے سید و ذاکرین سید الجاس رضا احبکر محمد والے محمد دا ذکر فرمان دے التماسِ دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن سلواتوکا علیہ وعلہ بھائی فی حضر ساتھ وفی کل حسن من ساتھ لیل ونہار ولیم وحافظہ قائد مناصرہ محمد کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق توڑا جاں میرا ساتھ لیسو مہربانی سو کہتا ہوں یا علی تو جل جاتے ہیں منافق ہے یہ بھی ذلفکار مگر اور قسم ہوگی آو سمی بسم اللہ اپنے حصے دی مجلس بھی پڑھنی ہے تے بعد علی زاکرہ واسطے مجمعوی کٹھا کرنے جو میں ابتداج بھی پڑھ دا اپنے بکھر دیکھ شاعر دے کلام تو شروعات کرنے لگا وہ جس کے گھر میں ویلا کا شجر نہیں ہوتا وہ جس کے گھر میں ویلا کا شجر نہیں ہوتا وہ اپنے باپ کا ہوتا ہے پر نہیں ہوتا یہ جا نماز ویلا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا نجف دے والی دے ذکر دے بیچھا یہ جا نماز ویلا ہے سکون سے بیٹھو ادھر ادھر کا تماشا ادھر نہیں ہوتا اگل اکدہ کے علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا تو بجھو کرے سجنہ علی نے سمیٹا ہے خود کو ایک نکتے میں وگر نہ تم سے علی مختصر نہیں ہوتا اور علی لہد میں میرے ساتھ ساتھ چلتے ہیں انہیں خبر ہے کہ اکیلا سفر نہیں ہوتا کیونکہ نجف دے والی تا ہر گل جاندے تھوڑا جگہ سلسلہ مزید بدھینے ہیں اگلی گزارش ہے کہ خالق دے نینانوے صفاتی ناہن ساری سریکی تھی تا تو کوئی بلکل صحیح سمجھا دیئے نا بسم اللہ تو ہر نالکے نا تو ستا ہر ٹیم جو ہر جگہ تے حاضر تے ساری علاقے دے بجھوی تمہیں گزارش ہے کہ خالق دے نینانوے صفاتی ناہن اگر ویسے کہیں دا دل سوڑا پائے میں جے دا وکھری گا لے انہ نینانوے صفاتی ناہن دے بجھو ہکنا علیوی ہے اکایت تے حملے ملان دا زورے کیبلا صحیح آج دی مجلس اج میں ایک رستہ کٹ کر دیتی ہوئے بھی اگر خالق دے نینانوے صفاتی ناہن دے انہیں جو ہکنا علیوی ہے رخ بدلینے پہ ہیں آج دے بعد دعا کی میں منقصو آج دے بعد دعا این منقصو کہ خدا کو بھی پکارو تو پکارو جا علیوی کہہ کر توجہ کرے سو خدا کو بھی پکارو تو پکارو یا علی کہہ کر کیوں فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے سمجھانی پہی ہے فلک سے بھی جواب آئے نجف سے بھی جواب آئے سلیبِ عشق پچھنے کے رنگ اچھے ہیں کلندروں کی مودت کے ڈھنگ اچھے ہیں اور دلوں میں بغض ولایت کا رکھنے والوں سے ہزار درجہ علی کے ملنگ اچھے ہیں سرکی دی ہے گروہ روبہ یہاں پڑھوں جا اس دے بعد سوزی تیار ہیں بس میں کسیدہ بھی پڑھنا حقیقت دے رستے تے ٹورسیں تا بچسیں یہ جنگ حق دیئے لڑسیں تا بچسیں میری گہل منگھن حشر دے حشر دوں علی ان ولی اللہ پڑھ سیں تا بچسیں علی ان ولی اللہ پڑھ سیں تا بچسیں اگر لکھتا ہے کہ وعدہ ہے وعدہ خلافی نہ دیسا عقیدہ ولا دے منافی نہ دیسا ملنگا دے میں قاتل کو پیو دا قتل بخش دیسا علی دے مخالف کو مافی نہ دیسا کوئی نعرہ سنوا سکتے ہو ایسا ہے مجاہد حیداری یہ تنے تاک حیداری یہ تنے تاک کوئی مومن نہیں پہنچ دے جنہ دی نعرہ علی ڈیوٹی ہے توانے میں جو کوئی ہیک بندہ وہ سنبھال گئے نے جنہاں وہ پیچھا پہنچ بینے تا بل تو سم پیچھا ہوں گو نعرہ حیداری صدا سلامت لاؤ ایک ربائی میں رکھا ہے جو ہو رہی بڑھو سارے بکھر دیکھ شایر ہیں توقیر خان کربلائی انہوں تا کلامیں حالات حاضرات ذرا سمجھائیں انہوں نے لکھا کہ شامی تھی گئے کوفی تھی گئے لوگ آج کل ناجوفی تھی گئے بندہ بدل کے بھیڑیا بڑھ گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے سمجھانی بھئی ہے بندہ بدل کے بھیڑیا بڑھ گئے بھیڑیا آج کل صوفی تھی گئے اگلی ایک دن کے اے میڈا میز آجے کھریگل کرینا اے میڈا میز آجے کھریگل کرینا جو میں حق سمجھتا میں اونے علینا اے بھئیگہ لے میڈا آنوکھا باپارے جو اندھا دے شہر جو میں شیشے بھیجھےنا آو بھائی مالک میرے بھائیان دے توفیقات مزید اضافہ کرے وہ گھر وصن یہ تھا آل محمد تذکرہ ہوندائے وہ لوگ وصن جڑے بار شادہ ذکر کریں دن بھائی برار بھائی خورم دے توفیقات جو مالک مزید اضافہ کرے مولا دے ازاداری دے سلسلہ اندھے گھر اندھے وچ اندھے نسلیں جاری و ساری راوے جو کہ مجلس دے شروعات ابتدا ہے جتنے پڑھنالے مدہ خان ہیں سار اندھیاں نوکریاں سائیاں دے بار گہج قبول ہو میں دعائیں مالک مستجاب فرماوے گھر آباد ہو میں ویڑے وزدے ہو میں قصیدہ پیش کرنا لگا واقعہ ایک سخیدہ پڑھنا ولید ابن ولید پڑھنا ایمان تازہ کرانے کی تے قصیدہ مرشد علید پڑھنا ماشاءاللہ بڑا کمال قصیدے پڑھ دیں تواری اپر پنجاب دے زاکر جو کیسا ان کچھی دے زاکر ان جیڑا سارا انداز ہے اس دائرے اس سرکل دے وچ رہے کئی میں نجف دے والی دی تعریف کرنا لگا بلکل ہی میں توجہ نہ سن دیا سو لیکن اتنا ذہن جلو رکھ سو کہ ہم اسے ہٹ کے جلتے ہیں جو رستہ عام ہو جائے خیبر دے میدان اچھ کھڑ کے نبی اندر سلطان ایک سر مارا ہائی میرا دلے بھئی میں او سر جناب کھوں وہ قصیدے دے بھی سنوام ہوں ٹھیک ہے جناب ایک سلوات پڑھو سارے گا لگے شاہ مردان شاہ مردان شہر جزدان قوتِ بروردگار اللہ فتح اللہ علی لا سیفہ اللہ ظلفکار اہلی پیلوان حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا اہلی پیلوان حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا اہلی پیلوان حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا اہلی پیلوان حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا اہلی پیلوان حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا نات کے قرآن حاجت دا جنگ دا سمانہ آیا اکھو دا بابا کوئی انتظار نہیں سارے مجمع کوئی نہ اللہ آکے انہ چھوٹے بچوں کوئی نہ اللہ آکے میں گی دیوانہ جنگ اہل جتا میرے مرشد امیر دہا دہوئی دھیر ساریاں تلوار ہاتھ روٹ گئی ہیں عرشتو ظلفکار آئی جیڑی میرے مرشد دہا تھے ستر گاز بدھویں دی آئی میں مصر دویج رسائنہ او تلوار ہائی کے جائی او میرے مرشد امیر تھی پہنچی کیویں او چل دی کیویں ہائی جو جاگدہ بیٹھائیں او ساریاں گلہ میں شیر دویج کرنا لگا او حد دی لڑائی اینج دی اہلی تیغ چلائی نووار یو ڈنگی لوہار بڑائی او حتہن لوہ بڑیا ملائی کجوار جو تھے شہ جورت وکھائی نبی پاک دیکھ دمنا اہلی گل سنوائی نبی کول موجود دوتے گا علماء دل لکھائی نبی جان کے ہو نہیں اسمانت ہوائی جو جو شولے حیران خدا آئی جن بیٹھا آکر جیتے جن بیٹھا آکر جیتے آئی ملک تو ہائی اہلی پہلوان حاجت ہدا جنگ دل سمان آیا او تھدا اہلی پہلوان حاجت ہدا مہربانی سائیں مہربانی جناب سادہ سلام میں آکھے بھائی اپنے حصے دی مجلس ہی پڑھنی ہے تے بعد آلی زاکروں کو مجموعوی مناسب جہ میں اکٹھا کر کریں انہیں میرے نال نال راست ہو بھائی جان اگلے مصرے دویج ذرا خیال سننے اگلے مصرے دویج میں اپنے مرشد امیر دے اختیارات رسن لگا کہ میرے پیر علی دے اختیارات کتنے ایسے کہیں خاکی بندے دی جورت نہیں جو پیر علی دے اختیارات رسے کیونکہ میرے مرشد امیر دے اختیارات ملتان دینگری تے کھڑ کے جنب شاہ شمس تبریز رسے ہائن اُنہا کا خرشید فلق اکس در تاج علی ہے اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے مہربانی سائیں مہربانی سائیں اللہ کے سوا جو بھی ہے مہتاج علی ہے اگلے پیغمبر دا فرمان نبی فرمایا یا علی تو وہ مشکل کوش آئیں جو میری مدد تا کیتی یہ ظاہری تا عورتیں لیکن یا علی پس پردہ تاتے ہر نبی دی مدد کیتی بھائی جان تُسا روز کسیدے سن دیو ذرا این انداز دا مصرہ سننا ہے بھائی جان میں اپنے سوزیاں کو آکھیں میڑا پیر علی جو ہر نبی دا مددگار تے واقعات دنال کتابیں بھریاں پہین اوہ چیدہ چیدہ کتابیں چوبا کی آت چاہوں انہوں کو ایک مصرہ دویج فٹ چا کروں تے مومنوں کو سناؤں جو میڑے پیر علی کی تھا کی تھا وہنے کے تکیڑھے کیڑھے نبی دی مدد کی تھی جے بیدار بیٹھے ہیں تگلمیں اتھو شروع کرن لگا آدم تے ہوا نکھڑے انہاں نو ملایا شاہ نے انہوں کندھیے لائیا شاہ نے نبی براہیم اگرے گلزار بنایا شاہ نے یونس نو مچھلی کھا گئی انہوں تھو بجوایا شاہ نے یوسف نو پھووی چکڑ کے شاہ میسر بنایا شاہ نے موسا دا اوٹھے جلوہ بکھایا شاہ نے چھپ چھپ کے کھنبیاں راہ رستہ بڑھایا شاہ نے خندک احضاب جگیتا دشمن دا صفایا شاہ نے خیبر دے وزنے نالوڑلی اوڈایا شاہ نے جس جنگ دا حال تو پڑھ لائے جس جنگ دا حال تو پڑھ لائے لوہا منوایا شاہ نے اہلی پہلوانہ آج تھدا جنگ دا حال تو پڑھ لائے اہلی پہلوانہ آج تھدا جلدی جلدی اہلی پہلوانہ آج تھدا بڑے بہربانی سائین ایک سیدھا ہور پھڑ کہ کربل میں سر کٹا کے میری رب زلجلال کربل میں سر کٹا کے میری رب زلجلال سالار کربلا نے تیرا پاس رکھ لیا اور مشکل پڑی خلیج میں تو صدر عراق نے میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا اچھا میزائلوں کا نام بھی عباس رکھ دیا اور کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کٹ کے کل کا یزید خوش تھا یہ ہاتھ کٹ کے اب ایک خوف اس کے مقدر کا ساتھ ہے اور کیا ہاتھ ہو گیا ہے امیہ کی نسل سے اب تو گلی گلی میں ہی غازی کا ہاتھ ہے لیکن عرا سنا سکتے ہیں ملکہ سارے انہوں نے ہلا میں اپنے اسرے کی اندازی کا سیدھا بھی پڑھتے عرض کی تائے سردار غازی دا سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سرکار غازی دا سرکار غازی دا شابان پاک دی جہچار ہوئی تلو جزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع شابان پاک دی جہچار ہوئی تلو جزدان دی طرفوں اعلان ہوئے شروع بے آس لوگاندی ایک آس بھیجیے زہرادی خواہشتے اب آس بھیجیے بے آس لوگاندی ایک آس بھیجیے زہرادی خواہے اب آس بھیجیے اب آس مولادا ظرہور ہو گیا ہے حضور آگئے جگنور ہو گیا ہے اب آس مولادا ظرہور ہو گیا ہے حضور آگئے جگنور ہو گیا ہے بھینا نے کیتا ہے زیران کیتا ہے امال بلی نجائی امال کی تاہی دیدار غازی دا سردار غازی سرکار غازی دا مہربانی سائیں حیدری بڑی مہربانی جراب افتخار بھائی مولا ابباس تاہیک لکب ہے ترکھے گھوڑے دا سوا اسا علم تلیوان کے دعا نہیں مگ دے کہ تیز گھوڑے دا سوار ساری مدد کو آنہ اس سے روایت کو چاکے کسیدے دے مصرے دے فٹ کر دیتا ہے حب جینو غازی دی لولو جو ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجموع جو ہوندی ہے حب جینو غازی دی لولو جو ہوندی ہے یہ غازی پاک دی اجموع جو ہوندی ہے جہان لٹھا ہے قیدہ ترکھا ہے جہان نٹھا ہے کہہ دا ترکھا ہے رہوار غازیدہ سرزار غازیدہ سرکار غازیدہ مہربانی سائن حیدری بھائی جان کوئی انتظار نہیں انہیں مصرے تو مصرہ پڑھنا لگا تریجہ شیر جناب دے سامنے پیش کرنا لگا مقدی مقاویے لما نجاویے بیسان چھوڑ کے مقصد تے آویے مقدی مقاویے لما نجاویے بیسان چھوڑ کے مقصد تے آویے بے حس یباس تے چمن فضولے جنت یباس دے قدمان دی دھولے بے حس یباس دے چمن فضولے جنت یباس دے قدمان دی دھولے کندھر نہ پوشیہ کجھ کر نہ پوشیہ جنت دی لوڑے سردار سرکار گازی بڑی مہربانی سائی سدہ سلامت رہو مجلس دے ویچ مجلس دا بانی بھی پہنچ گئے تے مصرہ میں ہی پڑھاں بین اگو ولد سال تک یاد رہا ہے آو بسم اللہ سائی کیونکہ کسیدے دے آخری مصرے دے ویچ بھائی جان مجلس دے گل نہ کرنی ہے سب تو پہلے مخاطبہ چودان دسایا ہے الفاظ بکھرے سادے کسیدہ دے انداز بکھرے چودان دسایا ہے الفاظ بکھرے سادے کسیدہ انداز بکھرے زاکر صدایا ہے لنگر پکایا ہے ماہول مجلس دا سمنا مڑایا ہے زاکر صدایا ہے لنگر پکایا ہے ماہول مجلس دا سمنا مڑایا ہے حلالی ہون دا سبو تنے مڑائے کچھا نی دے مڑا مضبوط نی مڑائے حلالی ہون دا گلپیں ڈال دا مضبوط نی مڑائے بلوچہ بول کے تے بازو کھول کے بلوچہ بول کے تے بازو کھول کے نارا مار غازی دا سردار غازی دا سرکار غازی دا سبا شہر صدا سلامت رہو کربلا آلے تو ہاری ساری نوکریہ پڑی بار گہج قبول فرماؤ کافی ہو گیا چکہ میں ہوتے ہیں مسائیوی پڑھنے اچھا جلدی ہو بھئی جلدی ہو ایک سلوات پڑھو ملکے شہرت کے لیے شہر میں رسوائی کسی کی کم ظرف تو کرتے ہیں حلالی نہیں کرتے اور ہم لوگ علی مولا کے اہمانے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے ہم لوگ علی مولا کے اہمانے والے مزدوری تو کرتے ہیں دلالی نہیں کرتے جوانہ تا داد ریتی ہے مجلس جنال نال بزرگاں بھی کمال ساتھ ریتا تو ایک ربائی میں بزرگان دی نظر کرنے میں کہ حقیقت سامنے آئے کہانی لوٹ آتی ہے اگر جذب حسینی ہوں روانی لوٹ آتی ہے بتایا ہے زمانے کو حبیب ابن مظاہر نے علی کا نام لیتے ہی جوانی لوٹ آتی ہیں میرے حضری میرے حضری کوئی ضعیف جو حیدر کا نام لیتا ہے کوئی ضعیف جو حیدر کا نام لیتا ہے تو اس کے گرد جوانی تواف کرتی ہے ماما توارے سامنے پہلے ہو کتے دے سامنے کتا کھڑا کر گی نا کہ بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر بتلا گئے میدان میں حبیب ابن مظاہر شبیر کا عاشق کبھی بھوڑا نہیں ہوتا شبیر کا عاشق کبھی بھوڑا نہیں ہوتا میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا میسم نے چڑھ کے سولی پہ ثابت یہ کر دیا ذکرِ ایلی کے واسطے انچائی چاہیے اہوہ نارا سامنے پہنے بادشاہ دے نا لوں ایمانت کے قرآن نارے اہوہ ناری عرض کی تائے جڑا نہیں اہوہ نارا سامنے پہنے 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 اچھا ہوں سچ دے یوں بھاوے کا تھی سرنوں نہ چاہے جب بل سنے دے رہے رب صفہ مروا دے بھی جب بھاوے مارے جنات دی خوشبو نہیں سنگے سکتا جیڑا نہیں ایلی ایلی کردہ جیڑا نہیں ایلی ایلی کردہ بڑی مہربانی سائیں تو کوئی آدھو سی ایک ہندو مجلس کرائیں دا آئی اور اس دے مسلمانہ سوال کیتا کہ تو نہ شیعہ نہ سنی تو کلمہ ہی نہ پڑتا تو گھر دے بطول دے فوڑی بیچھے بابوں اتراز کرنا لے دے ہاتھ جھت پایا اس اتراز دے جواب ہی تھا نہیں میں تے کوئی اپنے گھر دے دروازے تے دیسا اپنے گھر دے دروازے تے گھنے آیا اس کے ہون سوال کر اس کے اگر کلمہ نہیں پڑھتا تو مجلس کیوں کرائیں دے اس کے ٹھیک ہے میں ہندو میں کلمہ نہیں پڑھا لیکن مجلس میں ہی واسطہ کرائیں دے جنہا شامل میں اپنے گھر داخل ہوں دے میں کوئی پتہ تا لگ میں دے جو سامنے میں دی دھی بیٹھی میں کوئی پتہ لگ میں دے اے میڈی بھیڑ اے میڈی ماں بیٹھی ہے پہچان میں کوئی پڑھ دے باوی دیتی ہے مجلس کرا کے میں حسین دکرزے ودہ لہنوں اور اسے گلگوسائی منظور مصر دوچ بیان چکیتا شکریہ دا نہیں ہو سکتا پاک علی دیا پترانا شکریہ دا نہیں ہو سکتا پاک علی دیا پترانا سانو پہچان ہے رشتے آدی اے احسان ہے سیدہ دا سانو پہچان ہے رشتے آدی اے احسان ہے سیدہ دا ہاں اے سانی ماں ہے اے سانی بھیڑے بتانے ہو دا اسے نو کسے گل دا جیڑانے یلی یلی گر دا جیڑانے یلی یلی گر دا ناراض نہ تھی میں میری غربات تے تیکھوں میں دفنا نہیں سکتی میرے ہاتھ روچ گئے ویچر سیاں دے ہاتھ پیر بڑا نہیں بڑا نہیں سکتی بھرسک بھول ہوئی سلامت رہا ہمیں سیدہ ماں فیلی بھائے تو ہاری داری ہکویڑ ہو رہی کیتا ہے آدھی کھڑی ہے تیرے قاتلہ جیوے میرا بھرگا لٹے آئے تے تفصیل جلسا نہیں سکتی میری غربات ریکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میاں تکھو لانے لانے سکتی بسم اللہ چونکہ پڑھنے ہالے ڈھیر ہیں بھائی اور ہاں حکم لیتا ایک اور مضمون دا وہ میں مہرمہ جی پڑھ دا تقریبا انہوں کو ہیک گھنٹا ویہ منٹا دا مضمون ہے انہوں اتنا ٹائم نہیں جو میں اس سارا مضمون پڑھا اس وقت ہیک شاکھ ویچو سنگی نو میری غربت دیکھ میں بھیڑ ہو کے ہتھ میت کو لانے سکتی سینہ توری نوکری قبول فرماوے بس اتھو شروع کرینا مک گئی کربلا دی جنگ بھج دے گھوڑے روک گئے ازادارو تلوارا نیامے چاہ گئی ہیں راوی لکھدن کے جا دھوڑ مکمل طور دے نگری کربلا جو ہٹی نہیں ایک دستہ فوج دا مکی جنگ دے کربلا پہنچا جہنڈویں تقریباً چھے سو سپائی ہائی انتے انہوں نے جڑا سالار تے سردار ہائی اس اپنا گھوڑا آروک ہے عمر ابن سعید سامنے تیا کھس عمر سعید اصا وطن تو تورے ہا سے اصا سنائی کربلا جنگ پہ ہون دی ہے تے بڑے انام پہ ملن ساری کوشش ہے جو اصا جنگ شریک ہوں تو اصا کوئی نام ملن تے جواب دوچھے ظالم دیکھ کے آدھے کہ تو سا دیر کر گئے ہو جنگ مک گئی ہے تُسا دیر کر گئے ہو جنگ مک گئی ہے ظلم کرنا لے ظلم کر گئے ہیں انام باستے فرستہ بن گئی ہیں جڑیاں یزید سامنے پیش ہوں گئی ہیں انہوں دے بچوں سپا سلا رہا کے عمر سعید جنگ جو مک گئی ہے کوئی کم بچہ کوئی نہیں جڑا اصا کروں تے سا کوئی نام ملو جے تے جواب دوچھے ظالم آکھے کہ باقی تسارے کم ہو گئے ہیں اگر تُسا چاہن دے جو تا کوئی نام ملے ہک کم باقی ہے یہ دٹھائی ہے میدان دے میں جیتنی لاشا بھائی ہیں انہوں دے نہ کوئی چھوڑا مڑا لے نہ کوئی بچا مڑا لے تُسا لاشا پا مال کرو جیڑی شے منگ سو میں تا کوئی یزید تو گھن دے سا تُسا میری پاسے دیکھ سو انہوں آکے ٹھیک ہے اصلا لاشا پا مال کرینے تُسا کوئی یزید تو موہ منگا انہوں گھنالے کی میں پا مال کرنی ہیں عمر ابن سعید آکے دوسرا ہی تھا ہی ایک کتار دے بچ کھڑ بنیوں میں انشارہ کرے سا تُسا لاشاں دے گھوڑے بھجا رہی بھائیں میری ہاتھے چک جھنڈا ہو سی میں اچھے ٹی بیتے پیا بھائیں بھائی جن کتاراں بڑھنی ہیں اچھا گھوڑے بھجے نہ ہیں اسے دستے دے بچوں ایک سپاہی وکھرا نکلے اس سوال کی تے عمر سعید تینسا کوئی اے تو حکم دیتا ہے جو اصلا لاشاں پا مال کروں تو تُو انام گھنا دے سے تینسا کوئی ٹیم نہیں دسا جو کتنی دیر گھوڑے بھجا انہوں نے سنسو اے ظالمہ دے اتنی دیر گھوڑے بھجاو جو کل بھینی یہ لاشاں پہچان نہ سکن کل بھینی یہ لاشاں پہچان نہ سکن ماما پوتر گولن حرم اپنے وارد سرطاج گولن مگر لاشاں دی پہچان نہ ہوئے انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھجای نیا گھوڑے سپاہی تول گئے ہیں بھائی جانا جا تیاری ہونی پہی آئی یا یزید دی جیڑی اپنی فوج آئی اس دیوچو میں وی پنجی جوان واپس سب احراغ ہیں جنہ ساراں دے ہتھ دیوچ بینیام تلوارا تو انہوں دیوچو ہیک سپاہی اگھاواد کیا کہ عمر سعید جنگ تو وہی جیڑی کربلاج مک گئی ہے او بسم اللہ آوانیوں 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 دعا کرے سو انہوں واسدے ملک مختیار حسن کھو کر سای بچے ہیں مولا انہوں کو بابِ علی تحصیر دے اور مقام اتا کرے حوصل حفظہ ہی کرے سو میری گل بھولتا نہیں گئی ایجنا کتاراں بڑھنیاں پہیاں ہیں نا اسا کہ تُساں لاشاں پا مال کرو وی پنجی جوان فوج دے وی جو وکھرے تھی گئے انہوں کے عمر سعید جنگ تو وہی جیڑی کربلاج مک گئی اوہ زالینوں تے مک کی جنگ دے بعد تو جو لشاں پا مال پہ کرے نئے تھے ہر کہیں کو حسین انہوں بیوارے سمجھیں اگر بیوارے سلاشے تا صرف ایلی اکبر دے باب بھی دی سارے تا سارا قبیلہ موجود ہے عمر سعید اصاں مر ویسوں لیکن اصاں اپنی لاشاں تے گھوڑے کوئی نہ بھجن دے سو ویساں کے تواریاں کتنی لاشاں تا جواب دے چو جوان آکے کہ ساری آئی تا چار لاشاں پایاں ساکو ساری لاشاں دے چا دو گل نہ سنو دے میں اتا دو بین کرنے باقی لاشاں جانن تے تو جان بھائی جان انہیں میدان دے بچو پہلی پہلی لاش چاہیے جنابے ہور دی دو جی لاش جنابے ہور دے بھیرا دے تری جی لاش جنابے ہور دے پوتر دی چوتھی لاش جنابے ہور دے غلام دی اچارے لاشاں چاہ کے قبیلی اللہ حکبہ سے رکھی ہیں اور جیڑے کربلا دے زوار بیٹھنو گواہی دے سن کہ آج بھی باقی سارے شہید گنج شہدائی دفن ہیں تے ہور امام حسین تو کائی میل دور وکھرا دفن ہیں جیڑے این گلدی دلیل ہے جو ہور دے لاش پا مال کوئی نہ تھے پا مالی تو بچ گئی اوہ کبیلی اللہ جی تھا میں جن کے دفن کیتے ڈوگلن بہیاں سن واتی رادہ کیتا نے لاشاں پا مال کروں بات کو جو لوگ سامنے ہیں انہاں کہ جی ہور دے رشتے دار وارس بن سکتے ہیں تاسی بارس ہیں اس پوچھے تو سا کون ہو انہاں کہ ساں حبیب ابن مظہر دے رشتے دار ہیں بچڑا صحابی ہے تے اوہ سامنے پا یہ حبیب دے لاش اللہ کرے میں منظر کشی بابا کر گئے نا جنب حبیب دے وارس لاش چاہیں دے پہے ہیں تے خیمہ دے دار تے سارا منظر کھڑی دے دی بطول دے دی کیونکہ حال خیمے موجود ہیں خیمے پچھے جلائے نے بابا جی تے جنب جنب فضا کے اطلاع رہی تھی نا جو مبارک ہوئی حبیب دے وارس پہنچ گئے ہیں بی بی حبیب دے لاش پا مالی تو بچ گئی تُساں تا چپ کر گئے ہو بطول دی دی تے سینڈ ہکو جملہ کہ نانا صحابیان دے وارس آگین حسین دے وارس ہی کوئی نہیں پہنچا بس آن دے رہن وارس تے چاہیں دے رہن لاشاں پہنچتے چھوڑی تے سارا مضمون پہنچتے رہن وارس جیویں جیویں کہن دیا لاشاں ہر کے اپنیا لاشاں چاہیں آخر تے ارادہ کیتا نی جڑی لاشاں بچ گئی انہ دے وارس کوئی نہیں انہ کو پا مال کرنے ہوں یا دور تھو عمر ابن سعید ریٹھے گرد پھٹی ہے کوئی تری پہنچتے گھوڑے سوار بڑی تیزی نال میدان کربلہ لے پاس گھوڑے آدے بھنیا دے انہ دے ویچو ہک جمان ہوتا ساڈ مار کیا کہ عمر سعید اجا لاشاں پا مال نہ کریں ساکو نزدیک آمن دے جو اتصالی اللہ شریف بھئی ہیں اسا پڑے سپاہیاں کو آکے بے تو سا ہک من رک منیوں میں کو پتہ کرنے ہوئے کاؤں ہیں تری پہنچتے جوان سامنے آکھڑیں انہوں ساراں دے ہاتھ دے بھی تلواراں جنگی لیباس انہوں سارا پایا ہوئے آئیں انہوں آکے تا گھوڑے نہ بھجاویں اسا انہوں لاشاں دے وارث ہیں اس عالم نے ایک کیا دے میں کو سمجھ نہیں آئی باقی تا ساریاں لاشاں اٹھ گئی ہیں این میدانے جتنی لاشاں پچھ گئی ہیں ساریاں سیدان دی ہیں تے دوسران جو لاشاں دے وارث پہ بڑھن دیا دوسران کو سید ہو ایک جوان اگھا مات کیا دے بھاں میں جو اسا سید نہیں تا کوئی نہیں بتا جو عباس دی ماہ سارے قبیلے دیئے اسا بس بلہ بس بلہ سیند تر یہ پور سا قبول فرماوے اسا عباس دے عباس دے بھیرامان دیا لاشاں دے وارث ہیں بنو کلاب آئیں اسا اپنی لاشاں پا مال کوئی نہ ہو مڈیس بس اسا کہے اچھا ایوے ہیں عباس دے بھیرامان دیا لاشاں میں تو کلی نہ مگر ایزال مکھ ہے خازی دی لاش جتنی بچ گئی ہے اوڈیس ہمیں اونٹ رہے ہیں یہ میں کوئی جرنائل صلاح لیس ہوں کیونکہ محرام دے ویچ بھی تو سارے اٹھا ہو سی میں جڑا جملہ آکھے شاید کوئی سمجھا نہ سکا اکثر جتنے سارے شہید ہیں کربلادے یا کربلادے متلکہ انہوں دے دوسرا سا جنازے برامت کریں لیکن لو شہید ایسے ہیں جنہوں دیا شبیعہ آن دیا انہوں دے ویچو حک دا علم برامت کریں لوجہ دا ذل جنہ برامت کریں تشریف میں کرنی نا جنہوں دا علم برامت کریں انہوں دے لاش چاہوڑا دے کابل ہوئی نا بسو بلہ بسو بلہ پرسہ قبول ہوئی جنہوں دا ذل جنہ برامت کریں انہوں دے لاش چاہوڑا لہائی کوئی نا اور سالے علاقے دے خطیباً مولوی امیر افضل راکڑ صاحب مالکوں نے کبر روشن کرے او پڑ دین مومنوں کے لاشاں قریبی رشتہ دار دفنینن مثلاً وصیبج کو فوتکی ہو بننے جنہیں توساں سے پرچاون واسطے ویندے ہیں اگر کوئی اچھے بین کر کے روندہ بھی ہوئے تو پچھنا نہیں پھونڈا جو کہونے اندازہ تھی ویندے کو قریبی ہے یا کوئی اگر آکھے میں توساں باہوتے میں قبر بنوینہ اس دا مقصد ہے کہ لاشاں قریبی رشتہ دار دفنینن راکڑ صاحب پڑ دین یہ لاشاں قریبی رشتہ دار دفنینن تنہمی دی دیگر مظلوم حسین کو کون دفناوے ہا جو امام حسین دی مادہ نہ کوئی بھیرا ہی تھی نہ کوئی بھیڑنائی وارث تہائی کوئی نہ وارث بڑا کوئی نہیں سیند توانا پرسا قبول فرماوے اس کے آنکھ ہے غازی دی لاش جتنی بچ گئی ہے اوڈے سا ہوں ٹائم جو میں کوئی جرنیل سلا ریس ہیں انہاں کسا کھڑے ہیں تو جرنیل انہاں سلا کر یہ کافی دیر بعد والا ہے اس کا قیباس دی لاش جتنی بچ گئی ہے چاہ گئی نو اجنا قبیلِ علیہ آئین نہ تے ارادہ کیتا ہی نہ جو میدان جو غازی دی لاش چھاؤں حمید آدھے میں اچھے ٹبے تے کھڑ کے سارا منظر رہدہ کھڑا ہے اجنا ارادہ کیتا ہی نہ جو غازی کو چھاؤں آدھے جے سارا لے پاسو چھین دن تا پیران لے پاسو لاہ جھنویں دیئے جے پیران لے پاسو چھین دن تا سارا لے پاسو جھنو دیئے آدھے تے میں اتھا کھڑ کے سننے کئی بار کپی ہوگا لے چو غازی ہے میری لاش نہ چاؤں میں تا بدول دیاں دھییاں دا ماش کی ہاں بڑا نہیں سکتی پرسہ قبول ہوئی ہے اچھا سائیں میری ہاتھ روچ گئے ویچر سیاں دے ہاتھ پیر بڑا نہیں بڑا نہیں سکتی سلامت رہاں ہے سید مافی لیوائے تو آری جاری ہکرین ہور بھی کیتا ہے آدھے کھڑی ہے تیرے کاتلا جی میں میرا بھرگا لٹے آئے تے تخصیل جلسا نہیں سکتی میری غربہ تریکھ میں بھیڑوں کے ہاتھ میں یاد کھلا لے لا نہیں سکتی بسم اللہ چونکہ پڑھنا لے ڈھیر ہیں بھائی اور ہاں حکم لیتا ایک ہور مضمون دا وہ میں مہرمہ جی پڑھ دا تقریب انہوں کو ہیک گھنٹہ ویہ منٹہ دا مضمون ہے انہوں اتنا ٹائم نہیں جو میں اس سارا مضمون پڑھا اس وقت ہک شاخ وچو سنگی نو میری غربت دیکھ میں بھیڑ ہو کے ہتھ میت کھلا نہیں سکتی سینہ توری نوکری قبول فرماوے بس اتھو شروع کرینا مک گئی کربلا دی جنگ بھجدے گھوڑے روک گئے ازادارو تلوارا نیامے چاہ گئی ہیں راوی لکھدن کے جا دھوڑ مکمل طورتے نگری کربلا جو ہٹی نہیں ایک دستہ فوج دا مکی جنگ دے کربلا پہنچا جہاں دا بھی تقریبا چھین سو سپائی ہائی انتے انہوں دا جڑا سالار دے سردار ہائی اس اپنا گھوڑا آروکے عمر ابن سعید سامنے تیا کھس عمر سعید اسا وطن تو تورے ہا سے اسا سنائی کربلا جنگ پہ ہون دیا تے بڑے انعام پہ ملن ساری کوشش ہے جو اسیں جنگ شریک ہوں تے سا کوئی انعام ملن تے جواب دے وچے ظالم دے کیا دے کہ تُسا دیر کر گئے ہو جنگ مک گئی ہے تُسا دیر کر گئے ہو جنگ مک گئی ہے ظلم کرنا لے ظلم کر گئے ہیں انعام باس تے فرستہ بن گئی ہیں جڑیاں یزید سامنے پیش ہوں گئی ہیں انہوں دے وچوں اسے پاس لارا کے عمر سعید جنگ جو مک گئی ہے کوئی کم بچہ کوئی نہیں جڑا اسا کروں تے سا کوئی انعام ملو جے تے جواب دے وچے ظالم آکھے ہک کم باقی ہے یہ دیٹھائی ہے میدان دے میں جتنی لاشا بھائی ہے انہوں دے نہ کوئی چھوڑا مڑا لے نہ کوئی بچا مڑا لے تُسا لاشا پا مال کرو جیڑی شاید منگ سو میں تا کوئی یزید سو گھن دے سا تُسا میری پاسے دیکھ سو انہوں آکے ٹھیک ہے اصلا لاشا پا مال کرین ہے تُسا کوئی یزید سو موہ منگائی نام گھنالے کی میں پا مال کرنی ہے عمر ابن سعید آکے دوسائی تھا ہی ایک کتار دے وچ کھڑ بنیوں میں انشارہ کرے سا تُسا لاشاں دے گھوڑے بھجا رہی بھائیں میری ہاتھیں چیک جھنڈا ہو سی میں اچھے ٹی بیتے پیا بھائیں بھائی جن کتاراں بڑھنی ہیں پہیاں ہیں اجا گھوڑے بھجے نہ ہیں اسے دستے دے وچوں ایک سپاہی وکھرا نکلے اس سوال کی تے عمر سعید تینسا کو یہ تو حکم دیت ہے جو اصلا لاشاں پا مال کروں تو تُو انام گھنا دیسے تینسا کو کوئی ٹیم نہیں دسا جو کتنی دیر گھوڑے بھجا مجھے سنسو اے ظالمہ دے اتنی دیر گھوڑے بھجاؤ جو کل بھینی یہ لاشاں پہچان نہ سکیں کل بھینی یہ لاشاں پہچان نہ سکیں ماما پوتر گولیں حرم اپنے وارث سرتاج گولیں مگر لاشاں دی پہچان نہ ہوئے انہاں کہ ٹھیک ہے بھجائیں نیا گھوڑے سپاہی تو لگائیں بھائی جانا جا تیاری ہون دی پہی آئی یا یزید دی جیڑی آپڑی فوج آئی اس دیوچوں میں وی پنجی جوان واپس سب اہر آگائیں جنہ ساراں دے ہاتھ دیوچ بینیام تلواراں تو انہاں دیوچوں ہیک سپاہی اگھاں واد کیاکہ عمر سعاد جنگ تو گھائی جیڑی کربلاج مک گئی ہے او بسم اللہ آوانیو آبا جو آبا جو دعا کرے سو انہاں واسدے ملک مختیار حسن خوکر صحیح دے بچے ہیں مولا انہاں کو بابِ علی تحصیر دے اور مقام عطا کرے حوصل حفظہ ہی کرے سو میری گل بھولتا نہیں گئی ایجنہ قطارہ بڑھنیاں پہ ہی آئیں نا اسا کہ تُساں لاشیں پا مال کرو وی پنجی جوان فوج دوچ وکھ رہے تھی گئے انہاں کے عمر سعاد جنگ تا ہوئے جیڑی کربلاج مک گئی اور ظالموں تے مک کی جنگ دے بعد تُجھو لاشا پا مال پہ کرے نئے تھے ہر کہیں کو حسین انہاں بے وارس سمجھائیں اگر بے وارس لاشے تا صرف علی اکبر دے باب بھی دی سارے تا سارا قبیلہ موجود ہے عمر سعاد اصاں مر ویسوں لیکن اصاں اپنی لاشاں تے گھوڑے کوئی نہ بھجڑے سو بیساں کتنی لاشاں تا جواب دے چو جوان آکے کہ ساریاں ہی تا چار لاشا پایا ساکو ساریاں لاشاں دے چا دو گل نہ سنو دے میں اتا دو وین کرنے باقی لاشاں جانے انتے تو جان بھائی جان انہاں میدان دے بچو پہلی پہلی لاش چاہیے جنابِ حور دی دو جی لاش جنابِ حور دے بھیرا دی تری جی لاش جنابِ حور دے پوتر دی چوتھی لاش جنابِ حور دے غلام دی اچارے لاشاں چاہ کے قبیلِ اللہ حکبہ سے رکھی ہیں اور جیڑے کربلا دے زوار بیٹھنو گواہی دے سن کہ آج بھی باقی سارے شہید گنج شودائی دفن ہیں تے حور امام حسین تو کائی مل دور وکھرا دفن ہیں جیڑے این گل دی دلیل ہے جو حور دے لاش پا مال کوئی نہ تھی پا مالی تو بچ گئی اوہ قبیلِ اللہ جی تھا مجھ کے دفن کی تے دو گلن بئیوں سن واتی رادہ کیتا نے لاشا پا مال کروں وات کچھ لوگ سامنے ہیں انہا کہ جیہ حور دے رشتے دار وارث بند سکتیں تاسی بارث ہیں اس پوچھے تو سا کون ہو انہا کہ ساں حبیب ابن مظہر دے رشتے دار ہیں بچڑا صحابی ہے تے اوہ سامنے پہ یہ حبیب دے لاش اللہ کرے میں منظر کشی بابا کر گئے نا جنبِ حبیب دے وارث لاش چاہن دے پہے ہیں تے خیمہ دے دار تے سارا منظر کھڑی دے دی بطول دے دی کیونکہ حال خیمے موجود ہیں خیمے پچھے جلائے نے بابا جی تے جنا جنابِ فضا کے اطلاع رہی تھی نا جو مبارک ہوئی حبیب دے وارث پہنچ گئے بی بی حبیب دے لاش پا مالی تو بچ گئی تُسوہ تا چپ کر گئے ہو بطول دی دی اُتھی بہن دی بہن دی مٹی تبائے گئی تے سین ہکو جملاک کہ نانا صحابیان دے وارث آگئے حسین گے وارث زودا ہوئی ہے نانا کربلا دے بھی تو آنے حسین دے لاش دے وارث ہی کوئی نہیں پہنچا بس آن دے رہن وارث تے چاہن دے رہن لاشا پہنچتے چھوڑی تے سارا مضمون پہنچتے رہن وارث جیویں جیویں کہن دی اللاشا ہن ہر کے اپنی لاشا چاہیے آخر تے ارادہ کیتا نہیں جیڑی لاشا بچ گئی انہ دے وارث کوئی نہیں انہ کو پا مال کرنے ہوں یا دور تھو عمر ابن سعید ریٹھے گرد پھٹی ہے کوئی تری پہنچتے گھوڑے سوار بڑی تیزی نال میدان کربلا لے پاس گھوڑے آدے بھنیا دے انہ دے ویچو ہک جوان ہوتا ہوں ساڈ مار کیا کہ عمر سعید اجا لاشا پا مال نہ کرے ساکو نزدیک آمن دے جو اتصالی اللہ شریف بھئی ہیں اسا پڑے سپاہیاں کو آکے بے تو سا ہک من رکھونیوں میں کو پتہ کرنے ہوئے کون ہیں تری پہنچتے جوان سامنے آکھڑیں انہوں ساراں دے ہاتھ دے بھی تلواراں جنگی لیباس انہوں سارا پایا ہوئے آئیں انہوں آکے تا گھوڑے نہ بھجاویں اسا انہوں لاشاں دے وارث ہیں اس عالم نے ایک کیا دے میں کو سمجھ نہیں آئی باقی تا ساریاں لاشاں اٹھ گئی ہیں این میدانے جتنی لاشاں پچھ گئی ہیں ساریاں سیدان دی ہیں تے دوسران جو لاشاں دے وارث پہ بڑھن دیا دوسران کو سید ہو ایک جوان اگھا مات کیا دے بہا میں جو اسا سید نہیں تا کوئی نہیں بتا جو عباس دی ماہ سارے قبیلے دیئے اسا بس بلا سیند تر یہ پور سا قبول فرماوے اسا عباس دے عباس دے بھیرامان دیا لاشاں دے وارث ہیں بنو کلاب آئیں اسا اپنی لاشاں پا مال کوئی نہ ہو مڈیس بس اسا کہے اچھا ایوے ہیں عباس دے بھیرامان دیا لاشاں میں تو کلی نہ مگر ایزال مکھ ہے خازی دی لاش جتنی بچ گئی ہے اوڈیس ہمیں اونٹ رہے ہیں یہ میں کوئی جرنائل صلحہ دیس ہیں کیونکہ محرام دے ویچ بھی تو سا ریٹھا ہو سی میں جڑا جملہ آکھے شاید کو میں سمجھا نہ سکا اکثر جتنے سارے شہید ہیں کربلادے یا کربلادے متلکہ انہوں دے دوسرہ سا جنازے برامت کریں نہیں لیکن لکھا شہید ایسے ہیں جنت یہ شبیہ آنها انہوں دے جو ہیٹ دا علم برامت کریں ہیں جنت دا ذلجنہ برامت کریں ہیں تشریف میں کر رہی نا جنت دا علم برامت کریں ہوں اندھی لاش چاکڑا تو قابل ہوئی نا بھیسو بیلہ بھیسو بیلہ پرسہ قبول ہوئی جنت دا ذلجنہ برامت کریں ہوں اندھی لاش چاکڑا لہائق ہوئی نا اب سارے علاقے دے خطیبہ مولوی امیر افضل راکڑ صاحب مالکوں نے قبر روشن کرے اوپر دین مومنوں کے لاشاں قریبی رشتہ دار دفنین مثلا وصیبیج کو فوتکی ہو بنیے جنہیں توساں پرچاون واسطے ویندے ہیں اگر کوئی اچھے بین کر کے روندہ بھی ہوئے تو پچھنا نہیں پھوندہ جو کہونے اندازہ تھی ویندے کو قریبی ہے یا کوئی اگر آکھے میں توساں باہتے میں قبر بڑھوئے نا وطوی ساں ہی پتہ لگوئے دے قریبی ہے اس دا مقصد ہے کہ لاشاں قریبی رشتہ دار دفنین راکڑ صاحب پڑھ دیان یہ لاشاں قریبی رشتہ دار دفنین ترنا ہمیں دی دیگر مظلوم حسین کو کون دفناوے ہا جو امام حسین دی مادا نا کوئی بھیرا ہی تھی نا کوئی بھیڑھنائی وارث تہائی کوئی نا وارث بڑھا کوئی نہیں سیند تو انہا پرسا قبول فرماوے اس کے آنکھ ہے غازی دلاش جتنی بچ گئی ہے اوڈے سا ہون ٹائم جو میں کو جرنیل صلاح ریس ہیں دا انہاں کیسا کھڑے ہیں تو جرنیل انہاں صلاح کر ایک کافی دیر بعد والا ہے اس کا کہباس دلاش جتنی بچ گئی ہے چاہ گئی نا اجنا قبیلِ علیہ آئین نا تے ارادہ کیتا ہی نا جو میدان جو غازی دلاش چاہوں حمید آدھے میں اوچھے ٹیبے تے کھڑ کے سارا منظر رہدہ کھڑا ہے اینا ارادہ کیتا ہی نا جو غازی کو چھاؤں آدھے جی سارا لے پاسو چین دن تا پیران لے پاسو لاہ جھنڈویں دیئے جی پیران لے پاسو چین دن تا سارا لے پاسو جھنڈویں دیئے آدھے تے میں اتھا کھڑ کے سننے کئی بار کپی ہوگا لے چواز آئیے میری لاش نہ چاہوں میں تو بطول دیا دیا نماش کی ہاں